بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاپ آپ کی دستقان پر آپ کی زندگیوں میں رحمتیں ورکتیں عطا فرمائیں آج ہم بنانے جارے ہیں مایو چکن سینڈوچ تو آئے ہمارے ساتھ ہم کس طرح بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے لیئے چونوں منوں سے چھوٹی سی کڑائی اس میں ایک گلاس پانی اٹھ کیا ہے چکن کو بوئل کرنے کیلئے چکن کو بوئل کرتے ٹائم کیا ڈالے ہم نے چند ہم نے اس میں بوٹیاں لیئے اور آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کھانا چاہیں آپ زیادہ گوش لینا چاہیں کم لینا چاہیں جتنا آپ بنانا چاہیں یہ آپ کو ایک ریسیپی بتائی جاری ہے کانٹوٹی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تو جب ہم نے چکن بوئل کیا اس کے ساتھ تھوڑا سا لسن جس کو ہم نے پیسہ نہیں ہے اور صرف ایسے ہی ڈال دیا ہے اور ایک ادرک کا پیس یہ اب زائقہ دیتا ہے اس میں ہم نے لی ہے پانچ سے چھے عدد کالی مرچی جن کو پیسہ نہیں ہے اور چار عدد لوم لی ہے اور ایک دار چینی لی ہے چھوٹی چی اور ایک آدھا تیس پات پتہ لیا ہے ہم ان سب کو ان کے ساتھ بوئل کر لیں گے اور تھوڑا سا نمک بھی دیں گے جب تب وہ بوئل ہو رہی ہے تو ہم بریڈ کی جو کونر ہوتے ہیں کنارے ہوتے وہ کٹ لیں گے کٹے تو تھے لیکن مجھ سے اتنی خوبصورتی سے نہیں کٹے گئے تھوڑا سا ہو گئے جلد بازی میں بنائے تھے اور ہز میں معمول دائیٹ چلی گئی تھی تو میں موبائل کی ٹوچ بھی تھی اور کیمرہ بھی خود پکڑا ہوا تھا تو سب کچھ مکس ہو رہا تھا تو یہاں ابھی بوئل آ رہا ہے اور ادرگ لیسن کا ذائقہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے اس میں تو یہاں پر دیکھے گا کہ پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ سب چیزیں ہم میٹ نہیں کریں گے ہم نے صرف اس میں سے بوٹیاں نکال دینی ہے چکن کی باقی یہ لیسن ادرگ یہ جو بھی مسال ہیں وہ کڑائی میں ہی چھوڑ دینے پھر آپ نے پھینک دینے اب ان کا کوئی کام نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے تھوڑا تھوڑا ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے برک کافی دیر سے تبا گرم تھا تو اس کا بلیک بلیک جو ہوتا ہے وہ تڑنا شروع ہو گیا تھا تو یہاں پر ہم نے سیکھے اور اس میں ہم نے جو چکن تھے ان کو ہم نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے اور ریشہ ریشہ کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالا ہے اور یہ تھوڑا سا پڑی گیا تکا میں نے اور ایڈ کیا تھا تو آپ بھی اپنے حساب سے اور مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے مائنیز ڈال کے اس کو اچھے سے کیا ہے مکس 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 اور ہم اس کے اندر کیا ڈال رہے وہ بھی دکھاتے ہیں زیادہ چیزیں نہیں جاتی اس میں صرف دو چیزیں جائیں گی اس میں پیسی ہوئی بلیک پیپر کالی مرچی اور آپ چاہیں تو چٹے والی مرچی بھی ڈال چکتے ہیں اور اس کے اندر جائے گا سفید نمک آپ اپنی چوائز کے مطابق نمک لے سکتے ہیں اس لئے سانس پھول رہا ریکارڈنگ کرتے ہوئے بھی اور یہ ہم نے ڈال دیا ہے نمک اچھے سے نمک بھی مکس کر لیں گے سوتے ہو گیا یہ ایک ساتھ ان سب چیزوں کو ہم نے کر لیا ہے مکس اب ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں کالی مرچی تو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ کو کتنی پسند ہے میں نے اس کے اندر بھر کے ڈالی ہے ٹی سپون اور آپ جتنی کونچٹی لے رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کو مکس کریں گے اور پھر ہم اپنے بریڈ پر ان کو ملیں گے ان کو ابھی ہم لگائیں گے ویڈیو اور ریسیپی تو ہر کوئی دیتا ہے تھوڑا سا ہستے رہا کریں ہساتے رہا کریں اس لیے کچھ فنی ورٹس بولتی ہوں تاکہ آپ سب کو ساست ہسی بھی آئے اور یہ آپ زندہ رہیں آپ کا دل زندہ رہے سب پریشانیاں دور ہو جائیں ہستے اور مسکراتے رہیں اب دیکھیں اس میں میں نے لگا دیا ہے بہت ہی شاہستہ ذریقے سے لگانے کی کوشش کیتی پھر بھی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا یہ سو گزارے لائک بن گئے ہیں اور بڑے یمی اور مزیدار تھے اور کولڈنگ کے ساتھ کھائیں تو آپ کو اور بھی اچھے لگیں گے اگر آپ کیچپ کے ساتھ کھانا چاہیں کیچپ کے ساتھ کھائیں اگر آپ کوئی اور سوس بنانا چاہتے ہیں کیچپ، مایونیز، مسٹرڈ، سوس یہ سب چیزیں اگر آپ میرا کے کھائیں مکس کر کے کھائیں تو وہ بھی بہت مزیدار بنتا ہے ہم نے تو یہاں پر نوش فرمایا تھا آنڈی کیچپ کے ساتھ یہ تیار ہو چکے ہیں اور کھائیں بھی بڑے مزیدار اور ابھی بھی مجھے بڑے یاد آرہے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور ابھی کر دیں پھر بھول جائیں گے اور اچھا سا کومنٹ کر کے بتانا ہے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں